ہیلو فرینڈز تیکی سجی یوٹیوب چینل پہ آپ کو نرسی ایڈمیشن سے سمبندی ساری جانکاری ہیں ابھی تک میں نے بتائی ہیں آپ کو کس کے اس طرح کے کوشنز اس میں فیس کیا جاتے ہیں یہ سارے ہی ساری ڈیٹیل میں نے بتائی ہیں دلی کے اندر اپنے بچوں کو پڑھانا کسی بھی پیرنٹس کے لیے ایک سپنا ہوتا ہے اور وہ بھی پرائیوٹ سکولز میں حالانکہ گورنمنٹ سکولز لگاتا ترقی کرتے آ رہے ہیں پھر بھی پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے اچھے سکولز میں پڑھیں اور پرائیوٹ سکولز میں پڑھیں تو دلی گورنمنٹ ایڈیوی ایس کٹیگری اور ڈی جی کٹیگری کے ایڈمیشن لیتی ہیں پچیس پرسنٹ آرٹی کے تحت دوزار نو کا جو آرٹی ایکٹ ہے اس کے تحت پچیس پرسنٹ سیٹ ایڈیوی ایس ڈی جی کٹیگری اور سپیشل نیٹس کے سٹوڈنٹس کے لیے ریزارو ہیں کافی دن سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے کہ ایڈیوی ایس کٹیگری کے فرم کب نکلیں گے کب نکلیں گے تو اب میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایڈیوی ایس کٹیگری کے فرم نکل گئے ہیں اور کیا کیا سیڈول ہوگا کیا کیا ڈوکومنٹس چاہیے ہوں گے وہ میں پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو جرور دیکھیں پوری دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو آگے پھر کسی بھی پروبلم کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو ساری ڈیٹیل ایک ہی جنگیں مل جائے تو اس سے پہلے کی ویڈیوز میں میں نے کافی ایکیوز دیئے ہوئے ہیں تاکہ اگر آپ کا کوئی کوششن ہے تو آپ اس میں دیکھ پائیں گے تو یہ جو سرکولر ہے وہ ڈاریکٹیٹ ڈف ایڈکیشن ڈیٹی آف ڈیلی کا 21-2020 یعنی کی آج کا ہے اور یہ سرکولر پوری کی پوری گائیڈ لائن کے لیے ہے ایڈمیشن کے لیے ایڈیوز کٹیگری اور ڈی جی اور چیلڈرن بیڈ سپس ڈیسی بیلیٹی کٹیگری کے وہ ان سے بھی کے لیے ہے اور جو کلاس ہیں وہ پری سکول نرسری پری پرائیمری کے جی اور کلاس ون ہے یہ سارے کے سارے ایڈمیشن پرائیویٹ ان ایڈیڈ ریکوگنائز سکول کے لیے کیے گئے ہیں جس میں کی مائنورٹی سکول انکلوڈ نہیں ہے جی ہاں جو وشیش دھرم کے جو سکول ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے میں نے اس کی ایک لسٹ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بنائی تھی اگر آپ بیچ میں ڈسکرپشن میں ان سبھی ویڈیوز کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہو اور وہاں پر ان کی لسٹ دی ہوئی ہے کہ کون کونسے سکول اس میں شامل ہے تو ویکر سیکشن اور ڈسائیڈ بانٹیج گروپ کے ایڈمیشن یہ ہو گئے ہیں اور اون لائن اس میں ایڈمیشن سسٹم آپ کا ہوگا آپ اس کی جو سائٹ ہے www.edudel.nic.in کے اوپر جائیں گے اور وہاں پر ایڈیوز اوبلک ڈی جی ایڈمیشن کا ایک لنک اویلیبل ہے وہاں سے اس فارم کو آپ بھر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا اس میں انکن کرائیٹیریہ ہے میں پھر سے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ایڈیوز جو ہے ایکنومی ویکر سیکشن کے جو بھی سٹوڈینٹ ہے جن کے پیرنٹس کی آئے ایک لاکھ سے کم ہے وہ اس کے لئے بھر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈی جی کٹیگری میں جس میں ایسی ایسٹی او بی سی اور او بی سی نون کریمیلیر اور فن جو انات ہے ٹرانس جنڈر ہیں اور ایسے بچے جو کی ایچائیوی سے گرشت ہیں یا ان کے پیرنٹس گرشت ہیں وہ سارے کے سارے اس میں فارم بھر سکتے ہیں اور ان کا کمپیوٹرائز لوٹری سسٹم سے فارم سیلیکٹ ہوگا اور بائیس پرسینٹ اس میں سیٹ اس میں دی گئی ہیں تو کوئی بھی جو انیڈیڈ پرائیویٹ سکول ہے وہ اس کے لئے منہ نہیں کر سکتا اور ان کو یہ ایڈمیشن کر نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سٹوڈینٹ بھی سپیشل نیڈز کے ہیں ان کے لئے تین پرسینٹ کی سیٹ یہاں پہ دی گئی ہے اور چلڈرن ویڈ ڈیسیبلیٹی کٹیگریز کو بولتے ہیں تو دوزار بیس اکیس میں یہ تین پرسینٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایسٹ ایم سیڈی ایسٹ ایم سیڈی نورت ایم سیڈی اور ساؤت ایم سیڈی کے جو ریکوگنائز سکول ہیں وہ بھی اسی ڈرو میں شامیل ہوں گے تو آپ کو وہاں پہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایم سیڈی اس کے لئے الگ سے اوڈر ایشو کرے گی اب آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ اس کے لئے کوئی بھی الگ سے اپلیکیشن نہ بھرے اور ملٹیپل اپلیکیشن آپ اس میں نہ بھریں جس سے آپ کا کانڈیڈیچر ریجیکٹ نہ ہو جائے ایک ہی اپلیکیشن اس میں بھرنی ہے اس کو آپ نے سوچ سمجھ کے بھرنا ہے تو جی ہاں آپ کو میں ڈیٹ بتا رہا ہوں جی اک پچیس جنوری دوزار بیس یعنی کی ریپبلک ڈے سے پہلے والے دین سے آپ کے یہ سارے کے سارے ایڈمیشن آپ کے شروع ہو جائیں گے اس کے میرے ڈوکومنٹس آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں آپ ان کو پھر سے دیکھ لیں اور میں اس ویڈیو میں بھی بتاؤں گا تو پچیس جنوری دوزار بیس تک یہ آپ کا فرم شروع ہو جائے گا اور چوبیس فروری دوزار بیس تک آپ کا یہ فرم بھرا جائے گا یہ سارے کے سارے فرم آن لائن بھرے جائیں گے اور جو کمپیوٹرائز ڈرو کی جو لسٹ آئے گی وہ انتیس فروری دوزار بیس کو جی ہاں یہ لی پیئر ہے آپ کی بار کا ٹونٹی ٹونٹی تو لی پیئر یعنی انتیس فروری کو یہ لسٹ آئے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا ضرورت پڑے گی ڈوکومنٹس کی تو سبھی کے لیے ریز ڈینس پروف ہمارا دلی کا ہونا چاہیے اور یہ سب کے لیے اچھی بات ہے کہ جو پہلے تین سال کا منیمم آپ کو ڈیٹیل دینی چاہیے پڑتی تھی کہ یہ ریز ڈینس آپ تین سال سے ہو وہ اب آپ کو نہیں دینی پڑے گی یہ ہائی کورٹ کے ڈیسیزن کے بعد میں یہ ہو گیا ہے اب اس کے لیے جو ہمارے ڈی جی کٹیگری یہ ڈی جی کٹیگری اور ہمارے ای ڈی بلہ س کٹیگری کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے سرٹیفگیٹ چاہیے تو ڈی جی کٹیگری کے لیے آپ کو ریونو ڈیپارٹمنٹ سے آپ کو سرٹیفگیٹ ہونا چاہیے بی پی ال کارڈ ہو یا ڈبل اے وائی کارڈ ہو راسن کارڈ فوڈ شکورٹی کارڈ آپ کا اس میں ہونا چاہیے اس میں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کے آپ کا بچے کا نام ہو آپ کے نام سے وہ ہو سکتا ہے پیرنس کے نام سے تو یہاں پہ ایک لاکھ کی جو لیمٹ ہے وہ آپ کی ہونے چاہیے تو اس میں ڈی جی کٹیگری کے اندر آپ کو سرٹیفگیٹ ایشو کرانا پڑے گا جو کہ دلی گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیا گیا ہوگا وہ ہی اس میں فارم بھر سکتے ہیں لیکن دلی کا ریجنس پروف آپ کو جرور دکھانا پڑے گا اب ایسی ایسٹی اور او بی سی جو نون کریمیلیر ہے اورفین ہے جو اچائیوی ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ ڈی سی ایڈوانٹیج گروپ میں آئیں گے اور ایکٹ آر ٹی ایکٹ دو جار انو کے بیچ میں ان کو کسی بھی طرح کے سرٹیفگیٹ کی ضرورت نہیں ہے جو کی ان کو انکم دکھانا پڑے تو آپ دھیان رکھئے کہ انکم سرٹیفگیٹ کی ضرورت ڈی جی کٹیگری کو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اب اورفین اور ٹرانس جنڈر سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ فارم بھر سکتے ہیں اور ان کے لیے انکشیس میں پوری ڈیٹیل دی گئی ہے یہاں پر آپ کو ڈی سی بلیٹی کے لیے کسی گورنمنٹ ہسپیٹل سے سرٹیفگیٹ ایشو کرانا پڑے گا اور وہی اس کا ویلڈ ہوگا اب اس کی ایج لیمٹ دیکھ لیتے ہیں ریگارڈنگ ایج لیمٹ تو کلاس جو بھی ہماری ہوگی وہ اکتیس تین دو جار بیس تک اس کی ایج کیلکولیٹ کرنی پڑے گی تو پری سکول اور نرسری کا تین سے پانچ سال کے بچے ہو سکتے ہیں مطلب وہ اکتیس تین دو جار بیس تک وہ کم سے کم تین سال کے وہ ہو جائیں اور پری پرائمری جو کیجی کے ہیں وہ چار سے چھ سال کے اور کلاس ون کے بچوں کے لیے پانچ سے سات سال کے ایج کے ہی فارم بھر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھئے کہ جو ہمارے سٹوڈینٹ ہیں ان کے لیے پری سکول کے لیے تین سے نو سال کی لیمٹ رکھی ہے ایج لیمٹ پری پرائمری جو کیجی کے لیے چار سے نو اور کلاس ون کے لیے پانچ سے نو سال کی ان کے لیے چھوٹ دی گئی ہے دو دو سال کی چھوٹ ان سے بھی کے لیے لی گئی ہے اب یہ دلی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بار بار میں اوڈر آتا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی کپیٹیشن فیس ڈونیشن کسی بھی طرح سے اس ایڈمیشن میں نہیں دی جائے گی جو کی پنیسیبل ایکٹ ہے اس کے لیے مونیٹرنگ سیل بنائے گئے ہیں جو کی دھیان رکھیں گے دو ای کے جو بھی آفیسرز ہیں وہ اس کے اوپر دھیان رکھیں گے اب یہ سارے کی ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی اگر اس میں پھر بھی کوئی کوششن آپ کا رہے تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں جرور لکھیں اس کے علاوہ جو دوسری ویڈیو بنائی ہوئی ہیں وہ سارے کی ساری ویڈیو آپ دیکھیں تاکہ آپ کے سارے کے سارے کوششن آپ کے دور ہو سکیں اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے تو دیریکٹ ایٹ آف ایڈیوکیشن کے جو بھی آفیسرز ہیں وہاں پہ آپ اس میں کول کر سکتے ہیں یہ نوٹیفکیشنز ہیں جو کی مین ان کے طرف سے جاری کیے گئے ہیں آپ یہ سارے کی ساری ویڈیو آپ جرور پلیز اس کو شیئر جرور کریں تاکہ کوئی ایکنومیکل ویکر سیکشنز کا سٹوڈینٹ جو کی پرتبا کا دھنی ہے یا جو پیسے کی کمی سے فارم نہیں بر سکتا ہے وہ فارم بننے سے ونچیت رہ جائے تو یہ سارے کے سارے اوڈر آپ کو دیئے گئے ہیں آپ اس کو پورا کا پورا ڈیٹیل سے پڑیں اور دوبارہ سے دی جی کٹیگری کے سٹوڈینٹس کے لئے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی بھی انکم سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرانا ہے کیونکو اپنا ایج جو کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے وہ ان کو ایشو کرانا ہے اور وہ ایشو ان کو جو بھی دلی گورنمنٹ کے جو بھی اوفیسرس ان ایس ڈی ایم سے ہیں وہاں سے وہ کرا سکتے ہیں اور او بھی سی کے لئے نون کریمیلیر کا سرٹیفکیٹ اس کا ہونا چاہیے اگر بچے کے نام سے سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پیرنٹس کے نام سے بھی وہ سرٹیفکیٹ ان کا ویلیڈ ہوگا اور وہ مانیہ ہوگا اگر کوئی کوششن آپ کے مائنڈ میں رہے تو آپ اس کے لئے ڈاریکٹ ایٹ آف ایجوکیشن کے جو بھی ڈسٹکس میں آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آنسر لے سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل پر ضرور سبسکرائب کر لیں یہاں پہ آپ کو کافی لیٹسٹ ویڈیو ملتی ہیں کافی انفورمیٹیو کی ویڈیو ملتی ہیں تاکہ سبھی لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے اور ان کو انفورمیشن کے پاس ٹائم سے پہنچ جائے تو دوستو پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ کو فرم برنے میں کوئی پریشان نہیں ہو تو آپ کومنٹ باکس میں لکھیں میں اس کے لئے بھی کوئی ویڈیو آپ کو بڑھا ہوں تھینکیو تھینکیو ٹیکی سر جی